جسم پر سیاہ اور سفید رنگ کی پٹیاں زیبرا کی خاص پہچان ہوتی ہیں لیکن کئی سالوں سے سائنس دانوں نے مشاہدہ کیا ہے کہ کچھ جانوروں کے جسم پر دھبے اور کچھ کی خال بلکل سنہری ہو گئی ہے جانوروں میں اس قسم کی تبدیلیاں عموماً جینیاتی تغیرات کی وجہ سے ہوتی ہیں یعنی جین ایولیشن قدرتی طور پر جانوروں میں جینیاتی تبدیلیاں بہت کم ہی دیکھنے میں آتی ہیں ان تبدیلیوں نے سائنس دانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ زیبرا کا رنگ آخر کیوں تبدیل ہو رہا ہے امریکہ کی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والی ایک ٹیم نے افریقہ کے نو قومی پارکوں سے 140 زیبرا کے ڈی ای نے ٹیسٹ کروائے ان زیبروں میں سات ایسے بھی تھے جن کی خال پر عجیب و غریب دھبے تھے تحقیق کے مطابق جن زیبروں کو محدود جگہ پر رکھا گیا تھا ان کے جسم پر پٹیوں کا رنگ تبدیل ہوا جس کی وجہ یہ سامنے آئی کہ ایک ہی نر اور مادہ کے بچوں کے آپس میں جنسی مناب سے نسل آگے بڑھانے سے رنگت تبدیل ہوئی زیبروں کو غیر فطری محول میں رکھنے کی وجہ سے جینیاتی تنوکی کمی ہوئی جو جینیاتی نقائص بیماری اور بانجپن کا باعث بن سکتی ہے اور بانجپن کے باعث زیبرا کی نسل مادوم ہونے کا خدشہ ہے افریقہ میں پانچ لاکھ زیبرا غیر فطری محول میں رہ رہے ہیں جس کی وجہ ترقیاتی منصوبوں کے باعث بار لگا کر ان کے رہنے کی جگہ محدود کرنا ہے اس کے سبب جانور چھوٹے چھوٹے علاقوں میں رہنے پر مجبور ہیں اور نقل مکانی نہیں کر سکتے جو جینیاتی تنوک کے لیے اہم ہے چونکہ جانور ایک ایسی فطرت میں پیدا ہوئے ہیں اور ایک ان کی نیچر ہوتی ہے کہ یہ کھلے محول میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں اور زیادہ تر جنگلی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کہیں بھی جا کر اپنا میٹنگ پروسس کرتے ہیں اپنا جنسی ملاب کرتے ہیں سیکس کرتے ہیں اور اپنے بچے پیدا کرتے ہیں لیکن جب ان کی زندگی کو محدود کر دیا جائے گا اور ان کو ایک ہی جگہ پر رکھ کر محدود قسم کے جانوروں کے ساتھ جنسی ملاب کروایا جائے گا بار بار تو ان کے اندر پھر وہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ختم ہوتی جاتی ہیں اور ان کی نسل پھر مادوم ہو جاتی ہے ان کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے ان کو کھلا محول دینا چاہیے جس طرح ہم جانتے ہیں کہ انسانوں میں بھی جب کزن میریج کی جاتی ہیں ایک ہی خاندان کے اندر بار بار شادیاں کی جاتی ہیں تو جو بچے ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی بیماریاں آ جاتی ہیں جن کا علاج نہیں ہوتا تو اس لیے کہتے ہیں کہ کزن میریج ہوتی ہے یہ نہیں کرنی چاہیے اور کچھ ملکوں میں جیسے یورپ یا امریکہ وہاں پر تو کزن میریج پر بالکل پابندی ہوتی ہے تاکہ خاص قسم کی بیماریوں سے بچا جا سکے تو یہی چیز ہمیں جانوروں میں بھی دیکھنا کو ملتی ہے جیسے ہم نے زیبرہ کی مثال دیکھی ہے کہ زیبرے کی خال کا کلر بھی چینج ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ ان کے اندر اور بھی کافی زیادہ تبدیلیاں دیکھنے کو آ رہی ہیں